اسلام علیکم فرنس کیا آل ہیں خیریہ سے ہوں امید کتم تمہیں لوگ خیریہ سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیریہ سے ہوں ویلکم کرتا ہوں آپ کا یوٹیو بیندر ٹیکنیکل وارث پہ تو فرنس آج ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خیتم لگتا تھا فیر حاضر آج ہم پک کارٹس کی اوپر 14 اگست آ رہی ہے تو اس کے حوالے سے اپنی پروفائل پچر بنانے سیکھیں گے کس طریقے سے ہم ایڈٹ کر سکتے ہیں پک کارٹ کی اوپر ایک بہترین قسم کا ڈی پی ہم بنا سکتے ہیں جو آپ اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرنے سے پہلے جو دوست ہمارا چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ دیئے ہوئے بیل آئیکن کو بھی لاجمی کیلئے کیجئے تاکہ ہر آنے والے ویڈیو کی نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکیں تو چینل فرینڈز ٹائمز آیا کہ یہ بغیر چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو پک کارٹ کو اوپن کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر میں بتاتا ہوں کہ آپ نے کس طریقے سے دینیو کو سٹارٹ کرنا ہے اپنے موبائل سکرین پر اس طریقے سے آپ نے پک کارٹ کو پہلے تو انسٹال کر لینا ہے آپ نے پلے سٹور سے پلے سٹور سے انسٹال کرنے کے بعد آپ نے پک کارٹ کو کلک کرنا ہے اور آپ کے سامنے کچھ اس قسم کا انٹرفےز پک کارٹ کا اوپن ہوگا ٹھیک ہے؟ تو آپ کے ساتھ نے جب پک کارٹ اوپن ہو جائے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے یہاں پر نیچے پلس وال آئیکن پر کلک کرنی ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے اس کو رٹیٹ کرنا ہے اوپر کی طرف اور یہاں پر آپ جانا ہے پک کنورٹ والے آپشن میں یہ جو پک والا سائز یہاں پر ہم ایڈ کرتے ہیں تو یہاں پر آپ نے کسٹم والا آپشن کو سلائٹ کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے 800 اور یہاں پر بھی آپ نے 800 جو ہے سلائٹ کر لینی ہے ریش اس کو آپ نے اوکے کر دینا ہے آپ کے سامنی کچھ اس قسم کا انٹرفیس یہ سامنی آپ دیکھ رہے ہیں 800 اٹھ انڈرل لکھا ہوا آگیا ہے ابھی اپن یا روارے نشان پر wirк کرنے ہی اور آپ کے سامنی کچھ اس قسم کا انٹرفیس اوپن ہو جائے گا تو ابھی ابن اکا کرنا ہے یہاں پر آپ نے فوٹو والاپشن پر کلک کرنے ہی اور یہاں سے آپ نے فوٹو کو سلائٹ کرنا ہے اور آپ نے یہاں پر ایک فوٹو ایڈ کر لینا ہے جس کا لنک میں آپ کو پروائیڈ کر دوں گا دسکریشن باکس میں تو وہاں سے جا کے آپ نے اس فوٹو کو اس طریقے سے ایڈ کر لینا ہے اور میں اس فوٹو کو یہاں سے ایڈ کرتا ہوں اور اس کی جو سائز ہے اس کو تھوڑا سا میں بڑھا کے اس وائٹ بیک گراؤنڈ کے حساب سے کر لیتا ہوں ٹھیک ہے فرنڈ آپ نے بھی اس طریقے سے پچر کو جو ہے بڑھا کر لینا ہے اور اس کا سائز جو ہے وہ صحیح طریقے سے بڑھا کے آپ نے اس طریقے سے بیک گراؤنڈ کے حساب سے آپ نے بڑھا کر دینا ہے آرام سے آپ نے اس کو ایڈجسٹ کر لینا ہے تو میں یہاں پر ایڈجسٹ کرتا ہوں تھوڑا سا ٹائم لگ سکتا ہے لیکن آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک لازمان دیکھنا ہے ٹھیک ہے فرنڈ تو تھوڑا سا اور بڑھا کر دیتا ہوں یہاں سے میں اس جگہ اور یہاں سے میں اس کو اس طریقے سے ایڈجسٹ کر لیتا ہوں ایسے ٹھیک ہے فرنڈ تو آپ نے بھی اس طریقے سے اس کو صحیح طریقے سے ایڈجسٹ کر لیں ایڈجسٹ کرنے کے بعد ہم نے یہاں پر جو ایرو والا نشان آپ کو اپنے نظر آ رہا ہے اس کو اپنے کلک کرنا ہے اور ایڈٹ ایمج پہ آپ نے کلک کر دینا ہے یہاں پر کلک کریں گے جیسے آپ کے سامنے یہ نیوہ ایک اور انٹرفیس اوپن ہوگا تو یہاں پر نیچے آپ نے ایڈ فوٹو پہ کلک کرنا ہے ایڈ فوٹو پہ کلک کرنا ہے اور آپ کو ایک پی این جی پروائیڈ کر دی جائے گی اس کا لنک بھی آپ کو مل جائے گا تو آپ نے اس پی این جی کو یہاں پر ایڈ کر لینا ہے اس طریقے سے یہاں پر یہاں پر آپ نے پی این جی کو صحیح طریقے سے ایڈ کر لینا ہے یہاں پر آپ ایڈ کر سکتے ہیں کسی اور جگہ پہ آپ نے ایڈ کرنا ہے وہاں آپ ایڈ کر لیں تو میں یہاں پر اس کو ایڈ کرنا ہوں اور ایڈ کرنا ہوں آپ نے شیڈو والے اپشن پر کلک کرنا ہے اور کلر میں جانا ہے اور یہاں سے آپ نے گرین کلر جو ہے اس کو سلیڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے سلیڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اوکے کر دینا ہے ٹھیک ہے فرنڈ ابھی دوبارہ آپ نے ایڈ فورٹو میں جانا ہے اور یہاں سے ایک اور پی این جی جو آپ کو ہے وہ مل جائے گی تو اس کو آپ نے یہاں سے سلیڈ کر لینا کے بعد جانا ہے اور یہاں کلر میں جانے کے بعد آپ نے یہاں سے وائٹ کلر جو ہے شیڈو ہے وہ آپ نے سلیٹ کر لینا ہے اور آپ نے یہاں پر جانا ہے اس کے اندر ایڈیسمنٹ میں جانا ہے اور یہاں سے اس کی آپٹسٹری کو آپ نے بڑھا دینا ہے ٹھیک ہے فرنڈ اور یہاں سے آپ نے اس کو اوکی کر دینا ہے اب ہم نے دوبارہ ایڈ فوٹو میں جانا ہے اور ایک اور پی این جی کا لینک آپ کو پروائیڈ کر دیگا اس کو بھی آپ نے ایڈ کر لینا ہے اس کو آپ نے ایڈ کرنا ہے یہاں پر اور چھوٹا کر لینا ہے یہاں پر آپ نے چھوٹا کر لینے کے بعد اس کو اس جگہ پر آپ ایڈ کر لیں یا کہیں اور آپ ایڈ کر لیں تو میں یہاں پر اس کو اس طریقے سے روٹیٹ کر کے نا یہاں پر اس طریقے سے میں اس کو روٹیٹ کرتا ہوں اور یہاں پر اس کو تھوڑا سا بڑا کر کے یہاں پر میں اس کو ایڈ کرتا ہوں اس طریقے سے میں اس کو یہاں پر ایڈ کرتا ہوں ٹھیک ہے فرینز یہاں پر edge کروں گا اور اس کا جو shadow ہے وہ میں یہاں سے جانے کے بعد اس کو بھی Green shadow جو ہے وہ دے دوں گا اور okay کر دوں گا ابھی آپ نے کیا کرنا ہے ابھی اپنے نام لکھنا اپنا اپنا نام کرتے ل��ن لکھے دوبارہ آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اپنے اوکے کر دیں کچیک مار کٹ کرنا ہے یہ آپ کے ہو جائے گا دوبارہ آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے آپ نے جانا ہے آپ Phrap paying اپر کلک کردی نہیں ہے w So Schools DIAMP SAMT اس کا color جو ہوگا وہ اپنی گن سے Green select کر لینا ہے اس دیکھے سے گرین آپ نے سلیٹ کرنا ہے دوبارہ آپ نے پھر یہ والا آپشن جو آپ کو پیچھے فوٹو والے کے ساتھ آپشن نظر آ رہے اس پر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے بوکس سلیٹ کر لینا ہے یہ والا اور اس کو فیل کر دینا ہے اوکے کر دینا ہے اور یہاں سے آپ نے فنگر کی مدد سے اس طریقے سے اس کو ڈراغ کرنا ہے ایسے ٹھیک ہے فرنڈز یہاں پر آپ نے ڈراغ کر کریں گے سٹوک پہ کلک کریں گے اوکے کریں گے اور ایک اور سٹوک دیں گے یہاں پر اس طریقے سے آپ نے اچھے سے سٹوک کو یہاں پر اس طریقے سے ایڈ کرنا ہے جو ہم نے پہلے گرین کلر کا جو بیگراؤنڈ لگایا تھا نا بیگراؤنڈ کہہ رہا ہوں یا نیچو ٹائٹل جو بار ہم نے بنائی تھی گرین کلر کی اس کی اوپر آپ نے وائٹ کلر کا یہ بیگ اس کو بورڈر دے دینا ہے ٹھیک ہے سٹوک دے دینی ہے اس طریقے سے اس کو آپ نے اوکے کر دینا ہے ابھی آپ نے کیا کرنا ہے دوبارہ ایرو پہ کلک کرنی ہے اور یہاں سے آپ نے کلک کرنا ہے ٹیک پر جا کر ٹھیک ایرو پہ کلک کریں گے اور یہاں پر آپ ٹیک میں کلک کریں گے ٹیک میں کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ نام ٹائپ کریں گے اپنا نام لکھیں گے ٹھیک ہے تو ایک نام میں نے لکھا ہوا ہے اس کا لنک بھی میں آپ کو دے دوں گا وہ میں نے پیکارڈ پر ایڈ کر کی ہے پی این جی ہے وہ آپ کو پروائیڈ کر دی جائے گی لیکن یہاں پر آپ اردو میں بھی نام لکھ سکتے ہیں تو یہاں پر میں اردو میں جو ہے کوئی بھی نام ٹائپ کر لیتا ہوں فور اگزمپل میں یہاں پر ٹائپ کر لیتا ہوں فاطمہ ٹھیک ہے اگزمپل پر میں یہاں پر فاطمہ لکھ لیتا ہوں اس کو اوکے کرتا ہوں اور اس کی جو سائز ہے اس کو بڑھا کے میں یہاں پر سینٹر میں اور یہاں سے فاؤنٹ میں جانے کے بعد میں اس کا کوئی king balcony جو ہے وہ سلیٹ کر سکتا ہوں یہ ورکھتا ہوں یہ بھائید رکھ لیتا ہوں یہ رکھتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی آپ نام اس یہ اچھا لگ رہے تو اس کو منسٹ کرتا ہوں اور ابھی میں جاتا ہوں سٹوک میں اس کو Black refrigerant دوں گا اور کلر میں جاؤں گا اور یا Studienries میں جانے کے بعد میں یہاں پر white اور جو ہے وہ green ہی دوں گا اس طریقے سے ٹھیک ہے اور اس کو میں یہاں پر اس طریقے سے ڈیشت کر دیتا ہوں ٹھیک ہے esti fredd اگر آپ کو یور کلر دینا ہے تو آپ یہاں سے کوئی اور کلر بھی دی سکتے ہیں جیسے میں یہ دو دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ والا کلر دے دیں آپně کہ آپ اردو میں ملک سکتے ہیں ابھی ہم انگلیش میں لکھ دیتے ہیں تو یہاں پر میں انگلیش میں لکھ دیتا ہوں ان وہ تھکر یہ انگلیش میں لکھتا ہوں اور اس کو یہاں سے بڑھا کر کے یہاں پر اس طرح سے ایڈ کرتا ہوں اس کو سٹراک میں دے داتا ہوں وہ لیک اور کلر آپ اس کا وائٹ رہنے دیں تو اور اچھا لگے گا تو اس طریقے سے آپ اپنی جو ہے پروفائل کے لیے پینجی وغیرہ بنا سکتے ہیں اپنا فوٹو بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے جو نیکس ویڈیو ہے انشاءاللہ وہ بوائز کے لیے میں بناوں گا اس میں ایک بوائز کی پیچر دوں گا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچتے رہیں تو فرنز آج کی ویڈیو میں بس اتنے ہی دعاوں میں یاد رکھے گا اور ویڈیو اگر آپ کو پسند ہے تو ہمارے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آرازیں ضرور اگاہ کیجئے گا تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اپنا دیر سارا خیال رکھیں اپنوں میں رہیں خوش رہیں آباد رہیں اللہ نیگے بان